بسم اللہ الرحمن الرحیم تجدید یاد داست کے لئے ارز کر دوں کہ سابقہ درس میں سورہ القصص کی تدا ہوئی بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ داستانیں نہ تو کوئی تاریخی قصے ہیں نہ ہی واضح نصیحت کی باتیں ہیں یہ وہ انقلابات ہیں جو انسانیت کی تاریخ میں برپا ہوئے انسانوں کے خود ساختہ غلط نظام کے خلاف جس سے وہ انسانیت کو کچل کر رکھ دیتے تھے ایسی انقلابی شخصیتیں آتی رہی جو اس نظام کو مٹا کر ان اقدار کے مطابق ایک نظام متشکل کرتی جو مستقل اقدار جنہیں اقدار خداوندی کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے ملتی ہیں اور اس طرح سے ان مقہور کمزور قوموں کو انسانوں کے گروہوں کو جنہیں انسانی استبداد نے کچل دیا ہوا تھا ان کو پھر سے شرف انسانیت سے ہم کنار کرا دیتے ہیں یہ ہے ساری داستانوں کا ملخف اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کی داستان کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ باقی داستانوں میں غلط نظام کے کسی ایک گوشے کو نمائیتار پر سامنے لائے گیا ہے اس میں اس نظام غلط نظام کے جو تینوں بنیادی ستون ہوتے ہیں یعنی ملوکیت میں نے ارس کیا تھا کہ ملوکیت کے معنی ہے صرف بادشاہت نہیں ہے ایک بادشاہ اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوا تو یہ ملوکیت ہے ملوکیت کے معنی ہے انسانوں کو قانون سازی کا اختیار دینا خواہ ایک فرد کو ہو بادشاہ کی حصیت سے ڈکٹیٹر کی حصیت سے یا آج کی اسطلاح میں جمہوری نظام جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی رحمت قرار دیا گیا ہے آسمانی انسانوں کے کسی گروہ کو کسی فرد کو اختیار دینا کہ وہ قانون بنائے جو دوسرے انسانوں پر لاغو کرے یہ ہے ملوکیت آج کی اسطلاح میں اسے سیکلر نظام کہا جاتا ہے ملوکیت میں نے اسرائیل کے زمانے میں میں نے ارز کیا ہے کہ غلط یا باطل نظام کے تین بنیادی ستون ہوتے ہیں ایک اقتدار جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے انہیں اگر آپ قانون سازی کا اختیار دے دیتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں کو اپنے اصل میں تو وہ اپنے ہی اختیارات کے تابع ان کو رکھتے ہیں ذرا سا ان کو سیکل کر دیتے ہیں اور اس کا نام قانون رکھ دیتے ہیں پہلے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے اسے وضع کر کے اس کا نام کانسٹیوشنل یا آئینی یا لاکل یا لیگل اسے قرار دے دیتے ہیں دوسری چیز ہے نظام سرمایہ داری کہ دوسرے کی محنت کے ماحاصل کو کسی نہ کسی طریقے سے غصب کر کے اس کے والدوتے کے اوپر قوت حاصل کرتے تھے لے جانا اور اس طرح سے محنت کشوں کو اپنے پروگرام یا ارادے کے تابع رکھنا بات یہ بھی تابعی رکھنے کی ہوتی ہے یہ نظام سرمایہ داری یا کیپیٹیلیزم کی بھی شکلیں بدلتی ہیں بنیاد اس میں یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کی محنت کو کسی طرح سے غصب کر لیا جائے پہلے تمانے میں ہنٹر کے زور پر غلاموں سے کام لیا جاتا تھا آج روپیہ کو انویسٹ کر کے دوسروں کی محنت کو غصب کیا جاتا ہے بنیادی تیز ہوئی ہے حقیقت میں صرف اس کا طریقہ بدلہ ہوا ہے یہ دوسری تیز ہے جس سے کہ انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو کہ خون کے آخری کترے تک نہ چوڑ لیتا ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں نمائم پارٹ پلے کرتی ہے ایک تیز اور وہ ہے مذہب کیشوائیت کوئی انسان دوسرے انسان کے استبداد کو برغاہ و رغبت گوارہ نہیں کرتا خواب و اقتدار کا استبداد ہو یا یہ استرماعہ داری کا استبداد اس کے خلاف طبیعت ادا کرتی ہے رد عمل اس کے خلاف ہوتا ہے لیکن وہ ایک گروہ ہوتا ہے وہ جو ان لوگوں کو بار بار ثبتیاں دے کے سلاتا رہتا ہے کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے خاصلے ہیں اس کی مشیط ہیں وہ جسے چاہے اختیار دے جسے چاہے اقتدار دے جسے چاہے دولت دے جسے چاہے ضریب رکھے اس کے خلاف حرف شقائط زبان پر لانا تو ایک طرف دل میں بھی اس کے خلاف اگر آپ کے رد عمل یا حبا یا نفوت عمرتی ہے تو خدا کے فیصلے کے خلاف یہ ہوتا ہے اس سے تمہیں ڈرنا اور کامنا چاہیے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ کچھ کرتے رہیں تو وہاں پہلے جو دو نظام ہیں ان کے استحقام کی خاطر یہ ان عوام کو اس مغالقے میں رکھتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے جرام نہیں ہیں خدا کے فیصلے ہیں جو ان کو یہ اس طرح سے یہاں اطلاق ان کا کرتے ہیں وہاں یہ تین ہی ہیں سارے انسانیت میں آپ دیکھیں گے تو یہی گوشے ہیں باقی جتنے قوموں کی داستانیں آئیں ان میں سے کوئی ایک گوشت سامنے آتا تھا داستان بنی اسرائیل کے اندر یہ تینوں گوشے بجات وقت آتے ہیں فیرون ملوکیت کا نمائندہ ہے محرون اس میں نظام سرمارہ داری کا نمائندہ ہے اور درمیان میں حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ ہے تو بات یہاں سے چلی تھی یہ میں انداز قرآن کا بتاؤں یہ جو داستان بیان کرنے کا ایک انداز اسلوب جو ہے یعنی اس میں بھی دیکھا جائے آپ تو جس طرح سے انسانیت ترقی کرتی کرتی آگے آتی ہے اور اسی انداز پہ آ جاتی ہے جو قرآن نے کہا تھا یا ان حقائق پہ آ جاتی ہے جو قرآن نے کہا تھا میں تو دیکھتا ہوں کہ اس نے جو اسلوب اختیار کیا بات بیان کرنے کا اس میں بھی آہستہ آہستہ یہ جتنے بھی مثلاً عدیب افسانہ نگار سٹوڑی رائٹرز آپ بھی دیکھیں گے ذرا ہمارے دور سے پہلے کی بات کہ وہ کوئی سٹوری آپ کو یا کوئی افتانہ آپ کو دینا ہوتا تھا نا تو وہ پیداش سے بات شروع کرتے تھے اور آہستہ آہستہ آخر تک لے جاتے تھے یہی انداز چلا آ رہا تھا ہمارے دور میں اس چیز نے ترقی کی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بات انہوں نے بیان کرنی ہوتی ہے تو آخر میں جو اس کا انجام ہوتا ہے شروع میں یوں ہی اس کے لئے چار لص دے دیتے ہیں اور وہ وہاں ایک مقام پہ لے جا کے پھر وہ جاتے ہیں ابتدا کی طرف یہ بڑا موسیل طریقہ ہے جو آج اختیار کیا گیا ہے سمجھا گیا ہے آپ حران ہوں گے کہ قرآن کریم نے اس کو چہدہ سو سال پیش کر اس طریق کو اختیار کیا بات شروع کرنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان مسلسل یہاں بیان ہونے ابتدا سے ان کی پیداش کے وقت سے اس نے کیا کیا قرآن نے اس انداز کے اندر یعنی داستان بیان کرنے سے ابتدا کی بات یہاں سے شروع کی کہ وہ فران نے دھمک آ رکھا تھا سرکشی اختیار کرنے کی تھی حدود فراموش ہو گیا ہوا تھا کرنے کیا تھا وہ جالہ آلہ آشیان یعنی وہ جو بات آخر میں جہاں ٹکراؤ کی آنی ہے نا یہاں پہلے شروع میں اس کے چند اشارات دے دیئے وہ یہ کرتا تھا کچھلی جاتی تھی یہ قاب اس کے بعد یہ ہے ہم نے چاہا کہ احسان کریں اس قوم پر جس کو اس طرح سے کچھلا جا رہا تھا اور پھر احسان کے معنی یہ تھے کہ ہم انہیں اس کی حلامی سے نکالیں اسی کے مملکت کا ایک حصہ اس کو وارث بنائیں انہیں وہاں اقتدار اور سوبرینٹی حاصل ہو اور فران اور حامان جس چیز کو دیکھنے سے خائف رہتے تھے وہ ان کے آنکھوں کے سامنے آ جائے یہ کہنے کے بعد پھر بات چلی حضرت موسی علیہ السلام دادا ہوئے اور ہم نے ان کی ماں کی طرف یہ اشارہ دیا یہ بڑا موسر اور حسین انداز ہے اب اختیار کیا ہے ان سٹوری رائٹس نے اس کو پہلے نہیں رہتا تھا یہ یہ قرآن کا اسلوب بھی عجیب ہے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد قیدائش سے شروع کرتا ہے اور قیدائش سے پھر مسلسل لے جاتا ہے اور آخر میں جا کر یہی آ جاتا ہے جو اتنا میں جس کے متعلق اس نے چار لفظ کہ دیا ہے بات شروع کرتا ہے قیدائش یہی ایک بات وضاحت طلبات لفظ ہے اس کا ترجمہ اور وہی کی ہم نے ام موسیٰ کی طرف کے بچے کو دودھ پلاتی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْ كِيْهِ فِي الْيَمْ اور جب اس کے متعلق کچھ خدشہ پیدا ہو تو پھر وہ اسے دریا میں بہا دے یہ بات میں آگے چل کے ابھی عرض کروں گا کہ یہ کیا بات تھی دریا میں بہا دے جو میں نے کہا ہے کہ ابتدامی ایک تیر وضاحت طلب آگئی لفظ ہے آو ہے نا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم نے وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی یہ معاف رکھئے گا جتنا جو کچھ میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ اس انقلابی داستان کا تو ٹکڑا نہیں لیکن بڑی اہم چیز ہے یہ اس لیے اس میں ذرا غور کیجئے گا یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو ایک تھیوریٹیکل نظری سی بات اس نے شروع کر دی یہ اہم ہے بات کیوں ہے قرآن کریم میں ہے یدلو بہی کثیرہ و عیادی بہی کثیرہ اسی قرآن سے تم دیکھو کہ بہت سے لوگ عداد حاصل کریں گے اور بہت سے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہیوں میں ڈالیں گے تو اسی قرآن سے وہ کس طرح سے کرنے کی بات ہے ہمارے ہاں پنجاب میں ایک مدعی نبوت پیدا ہوا مردہ غلام ہے میرا گانڈ ہی اسی کہ ہم نام بھی ہم بٹالے کے رہنے ہوئے بنیاد یہ ہوئی کہ میری طرح رہی ہوتی ہے اعتراض ہوا کہ وہی تو انبیاء کرام کی طرف ہوتی ہے تو دعوی نبوت کرتے ہو وہ سیڑھیوں چڑھتے ہوئے بتدریج آخر تک وہ شف کونچا تھا دعوی نبوت تک بڑے جل دیتا ہوا کہا کہ نہیں وہی ضروری نہیں کہ انبیاء کی طرف ہو غیر نبی کی طرف بھی تو خدا کی وہی ہوتی ہے بھئی غیر نبی کی طرف وہ تو تخصیصی نبی اور غیر نبی میں یہ ہے کہ نبی کی طرف خدا کی وہی ہوتی ہے دوسرے انسانوں کی طرف وہی نہیں ہوتی چلے یہ دیکھئے قرآن میں ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف غیر کی وگر امیٰ موسیٰ کی طرف غیر ہو سکتی ہے تو میری طرف کیوں نہیں ہو سکتی یہ چیزیں میں نے کہا کہ آج آپ کے نظر کچھ اہمیت نہیں رکھتی یہ ہم سے پوچھئے اس کی اہمیت جنہوں نے بتا ساتھ ساتھ اس جنگ میں گزارے جنہوں نے بتا ساتھ ساتھ جنگ میں گزارے یہی کا مناظرہ اور مقابلہ کرتے رہے اور پھر تو آپ نے دیکھا ہوگا میری کتاب آخر میں میں نے جنہوں نے کیا لیکن وہ آج بھی وہ یہی چیز ہے جہاں بھی آپ وہ مریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی پہ آ جائیں گے کہ ساتھ وہی ہوئی ہے دیکھئے تو میں ایک اصول سمجھا دینا چاہتا ہوں اسی پہ نہیں اور باتوں پہ بھی اس کا اطلاف ہوگا قرآن کریم بہرحال ایک زبان ہے عربی اس زبان میں یہ نازل ہوا اس زبان کی کتاب ہے الفاظ تو اسی زبان کے اس میں استعمال ہوئے ہیں لفظ کے استعمال میں ایک بات اصولی یاد رکھئے کہ یہ تو لفظ کے عام لغوی معنی ہوتے ہیں دکشنری میننگ اس کے ہوتے ہیں وہی لفظ استلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جب وہ استلاح کے طور پہ کہیں استعمال ہو تو اس کے معنی وہی متین ہوتے ہیں جو استلاح کے معنی ہوتے ہیں یہ جو دکشنری میننگ ہے بنیادی طور پہ تو وہ ہوتے ہیں وہ استلاح کے طور پہ جو معنی ہے وہ خاص انہی معنی کے اندر استعمال ہوں گے جن کے لئے وہ استلاح وضع کی گئی ہے قرآن کریم میں عربی زبان کے الفاظ تو آئیں گے اس طرح اور بعض الفاظ اس میں ایسے ہیں جنہیں استلاح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مثل نبوت ہے نبی کے معنی ہوتے ہیں یا تو خبریں دینے والا یا مقام بلند پہ کھڑا ہو جو عربی زبان میں قرآن کریم میں یہ لفظ ان معنی کے اندر نبی کے معنی ہیں جو خدا کی طرف سے جسے براہ راست علم حاصل ہو انسان جو علم حاصل کرتا ہے کسی ذریعے سے حاصل کرتا ہے معلومات حاصل ہوتی ہیں پھر وہ استنباد کرتا ہے فکری طور پہ ایک نتیجے پہنچتا ہے اسے اس کا علم کہتے ہیں کسی استاد سے سیکھتا ہے کسی کتاب سے پڑتا ہے تجربہ کرتا ہے متعلقہ کرتا ہے یوں علم حاصل ہوتا ہے لیکن نبی وہ ہے کہ جسے حقائق کا علم خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے اس میں اس کی اپنی اکل فکر دانش تجربہ متعلقہ تعلیم اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا براہ راست اس کو یہ علم ملتا ہے جسے اس طرح خدا کی طرف سے براہ راست علم ملے خدا کی طرف سے اس علم دینے کو وہی کرنا کہا گیا جسے یہ علم ملتا ہے اسے نبی کہا گیا جب یہ علم وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے یا اس کے مطابق معاشرہ متشکل کرتا ہے تو اسے الرسول کہا گیا رسول کے معنی قاسد کے ہوتے ہیں تغامبر کے ہوتے ہیں عربی زبان میں یہ لفظ ہر مسنجر کے لئے استعمال ہوتا ہے ہر قاسد کے لئے استعمال ہوتا ہے آج بھی عربوں کے ہاں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ پنٹہ جو آرلال نیلو پیز آبا گیا تھا یمیڈیسٹ میں تو غالبن عراق میں تھا یا کس تنری تو انہوں نے یہ کہا تھا رسول آمن ان کی دوران میں آج بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں یہ لفظ رسول خالص قاسد کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ تو ہوگا عربی زبان کا لفظ ہے لیکن جہاں وہ الرسول کہے گا کسی نبی کو تو اب یہ عام معنی میں قاسد نہیں ہوگا یہ ہوگا خدا کا تغام دوسروں تک پہنچانے بعد آہا اور یہ خصوصیت ہو جائے گی نبی کی نبی کے منصبِ رسالت کی یہ ہے جو الجن پیدا ہوتا ہے میں نے اسی لیے بڑی تاقیب کی تھی جب میں نے یہ لکھا ہے نا ان کے خلاف احمدیر کے خلاف تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لفظ یقین ٹھیک ہے عربی زبان کے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن جب یہ لفظ استلاحی ہمارے ہاں آگئے ہیں تو ہمیں اپنے ہاں اب ان لفظوں کو عام معنی میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے کہ اس سے الجن پیدا ہو جاتی ہے ہمیں اب خاصر یا پیغامبر کو رسول نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جب ہم رسول کہیں گے تو پھر تو وہی رسول ہوگا جو خدا نے استلاحی طور پر کہا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوگا کہ یہی چیز اس لفظ زہی کی ہے زہی کے معنی ہوتا ہے اشارہ خفیف اور صریح تیرنی سے اشارتاً کوئی بات کہا دینا یہ ہے بنیادی معنی اس کے اب قرآن کریم میں یہ جو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی ہوئے یہ تو شیعتین کے متعلق بھی قرآن میں آئے شیعتین کے متعلق ہے لَيُحُونَ بَادَهُمِ لَعْبَادَ وہ ایک دوسرے کی طرف زہی کرتے ہیں جبلی جبلی طور پر ان چیزوں کے اندر رکھی جاتی ہے خدا کی طرف سے اس نے اس کو بھی یہی کہا ہے زمین کی طرف زہی کی سما کی طرف زہی کی تو ایک لفظ زہی کا لے کر اس کے متعلق یہ کہنا کہ صاحب یہ دیکھ لیجئے گارہ نبی کی طرف زہی ہوتی ہے اس لیے میری طرف زہی ہوئی اور پھر آگے کہنا ہے کہ اس اعتبار سے کہ خدا نے میری طرف زہی کی یہ بھی ایک قسم کی نبوہ ہوتا ہے اب یہاں آگیا وہ تو پھر ایک قسم کی نبوہ تشاہ کی مکھیوں کو حاصل ہوگی زمین کو حاصل ہوگی سامان کو آتمان کو یہ شیعتین ایک دوسرے کی طرف زہی کر دیا قرآن لیتا ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اپنے ڈکشنری میننگ میں لوگوی معنوں میں کہا استعمال ہوتا ہے اور وہ جو اسطلاح قرآن کی اس میں کہا استعمال ہوتا ہے اور یہ مشکل نہیں قرآن نے خود گازے کر دیا ان چیزوں اب ان نے نوسیٰ کی طرف کہا ساں زہی کی یہ جو وہی نبوہت جسے آپ کہیں گے یعنی جس جو وہی صرف نبیوں پر ہوتی پہلی چیز تو اس میں یہی ان سے پوچھے کوئی مغالطہ دیتے ہیں لوگوں کو چونکہ قرآن پر عبور نہیں ہوتا اس لئے وہ مغالطہ دیتے جالے جاتے تھے تو قرآنِ قریم میں جہاں بھی رسول کی طرف وہی کا ذکر ہے تین چار مقام ہے وہاں کہا ہے کہ رسول ہمیشہ مرد ہوتا ہے تو عورت کی طرف تو وہی جو رسالت کی وہی یا نبوہت کی وہی ہے وہ تو قرآن کے خور خلاف ہو گیا تخصیص سے قرآن نے یہ کہا ہے یہ لکھنا چاہتا ہے تو ان کی حوالے لکھ لیئے مارا بٹا ایک سو ناؤ سولہ بٹا تالیس سکتیس بٹا سات میں ایک آیت کے معنی دوں وَمَارْسَلْنَا عَبْلَكَ إِلَّا رِجَانًا نُوْحِ إِلَيْهِ تینوں جگہ یہی لفت کہ رسول ہمیشہ مرد ہوتا تھا تو اگر یہ لے لیا جائے کہ یہ وہی وحی ہے تو یہ تو ام موسیٰ کی طرف ہے عورت کی طرف تو یہ گوہ وہ وحی نہیں ہے جو رسالت یا نبوہت کی وہی ہوتی ہے اس کے لغوی معنی ہوں گے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں یہ جو میں نے کہا ہے نا بنیادی معنی تو ہوتے ہیں کہ خفیف اور سریسا اشارہ کسی کی طرف کچھ کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی حکم کا دوسرے کی طرف کسی کی معرفت بھیجا یہ لوگ میں بنیادی معنی اس کے ہیں تو ام موسیٰ کی طرف جو کہا ہم نے اپنا حکم بھیجا تو ٹھیک ہے اپنے کسی نبی سے یہ کہا کہ یہ بات جا کے ام موسیٰ سے کہا یہ بنیسرہ عیل کی قوم تو نبیوں کو ماننے والی قوم تھی ان کے ہاں تو نبی ہوتے تھے آخر میں جا کے تو ایک نبی پوری عالمگیر انسانیت کے لیے آیا پہلے تو ایک ایک گاؤں کے لیے نبی ہوتا تھا ایک ایک چکرے گروہ کے لیے نبی ہوتا تھا اور ہنہ کے معنی ہیں کہ خدا نے اپنے کسی معمور کے ذریعے سے ام موسیٰ کی طرف یہ تاوام بھیجا کہ یہ کرنا عربی زبان میں اس کے لیے وہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہنہ کے معنی یہ آیا ہے یہ کہ یہ مکمل اس کے اندر دین ہو گیا ہے یہ محفوظ کر دی گئی ہے خدا نے اس کی حفاظت کا ذنہ لے لیا ہے کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہا گیا قرآن کے متعلق یہ کہا گیا تعمت کلمہ تو رب تقدیلہ لے کلمہ تلمہ مکمل ہو گیا اس کے اندر دین تکمیل ہو گئی بہت کمی نہیں رہی لا تبدیلہ اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں مکمل غیر متبدل محفوظ اور کہا یہ کہ عالمگیر انسانیت کی طرف اس کے آمد تک کے لیے تو جب ایک کتاب ایسی آگئی خدا کا نظام لیے ہوئے جو مکمل ہے غیر متبدل ہے محفوظ ہے پوری انسانیت کے لیے ہے سارے زمانوں کے لیے ہے تو اب خدا کی طرف سے کوئی کتاب یا حکم یا تغام آنے کی تو ضرورت ہی نہ رہی یا تو اس میں کوئی چینج ہونا ہوتا تو جب کوئی نبی میں بھیجتا کوئی اور تغام بھیجتا وہ کہتا غیر متبدل یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوتی تو اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجتا کے لیے یہ سپلیمنٹ اس کے ساتھ اضافہ کر دیجئے یا یہ غیر محفوظ ہوا جاتی جیسی پہلی کتابیں تھی تو پھر دوسرا نبی بھیجتا کہ اصلی کتاب وہ پھر آ کے دے دیتا تو تینوں شکلوں میں سے تو ایک شکل بھی باقی نہیں تو اس کے بعد کوئی نبی آئے گا کہا کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ من نیستم رسول نے آؤ اردان کتاب کہ نہیں نہیں میں کوئی کتاب آپ کو لائے نہیں کہ پھر تھی کرنکی آئے ہو جی یہ معاف رکی ہوئی جو میں کہا کرتا ہوں کہ روز میں وہ چٹھی عسان آتا ہے خات اس کے پاس آپ کے لیے ہوتا ہے وہ دلیور کرتا ہے یعنی اس قوم میں جب مرکزیت ہنا ہوئی عزیزہ نے مان یہ سارے جتنے چیزیں یہ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں یہ لا مرکزیت کی وجہ سے ایک مرکز اس قوم کا ہو اور وہ مرکز قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہو کسی کی جورت نہیں ہو سکری کہ اس طرح سے قوم کو فریب دیو اور بے کاتا تیرے جناب اب یہ ہر بلحوص نے حسن پر استی شعار کی جس کا جو جیتا ہے دعویٰ پڑھتا تھی کوئی پوچھنے والے نہیں کتاب مکمل کتاب ہر باب مانے کے لیے ایک اور بات ارز کروں گا میں اس لیے بھی یہ ارز کرتا ہوں کہ غنیمت ہے ہمارے پاس یہ ذرائع لا غاصے ہیں ان میں محفوظ ہو جاتی ہے بات آج یہ شاید کام کی نہ ہو آنے والوں کے لیے محفوظ رہے گی تو کام کی بات ہوگی اس قرآن کریم کے مطلق ایک اور بات بھی بڑی مانے کی کتاب نازل ہوتی تھی رسول کے اوپر عربی جاننے والوں کے لیے میں ارز کر دوں کہ ایک تو لفظ ہوتا ہے الہ الف لام یہ اس کے معنی بھی ہوتا ہے کی طرف فلان نبی کی طرف ہم نے کتاب بھیجی یا کتاب نازل کی الہ ایک لفظ ہوتا ہے الہ این لام یہ جس کے معنی اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر نازل کی نبی کے لیے یہ لفظ آتا ہے تمام انبیاء کے لیے یہ لفظ آیا ہے اس کے اوپر نازل کی الہ کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی یہ لفظہ ہے کہ الہ کا لفظ ہے اور پوری امت کے مطلق ہے ما انزلہ علیکم یہ پوری امت کے اوپر نازل ہوا ہے سوچ رکھئے لکھ رکھئے بڑے کام کی تیز ما انزلہ انزلہ علیکم دو بٹا دوستو اکیس 2 over 2, 3, 1 اور اتنا ہی نہیں لیتر یہ ہے کہ میں آج پیش کروں الفاظ اس کے 2 over 2, 3, 1 وَلْكُو نیمت اللہِ علیکم وَمَا انزلہ علیکم مِن الْکِتَابِ بَلْحِمْ یہ علیکم ہے پوری کی پوری مومنین کے مطلق علیکم نازل کی دوسری جگہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا 3 over 8, 3 3 بٹا 3 بڑی اہم کل رسول سے کہا گیا اعلان کر دے آمنا باللہ جمع کا سیغہ ہے ہم ایمان لاؤ خدا پر کل تو واحد کا سیغہ ہے رسول کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں لائے خدا پر ایمان اعلان کر دو ہم ایمان لائے خدا پر اور وَمَا اُمْزِلَا اَلَيْنَا اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے رسول اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے اپنی جماعت امت کو قیامت تک کے لیے یہ امت محمدیہ کی اوپر نازل ہے رہا ہے قرآن جو ایمان لائتا ہے اس کی اوپر وہ شامل ہے اس کے اندر تو یہ جو قیامت تک سلسلہ رہا ہے کتاب موجود ہے ہم پر نازل ہو رہی ہے بڑے عجیب انداز میں سمجھانے والا سمجھاتا ہے ایسے مقام پر سمجھاتا ہے یہ شخص ہے حتیٰ کہ تیرے زمیر پہ نازل نہ ہو تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ ناراضی نساہد اتشاہ کوئی تفسیر تمہیں سمجھا نہیں سکتی قرآن کو جب تک قرآن خود تیرے زمیر کے لیے پر نازل نہ ہو اور قرآن کے متعلق بھی تو یہ چیز رسول اللہ کے متعلق بھی تو یہ سی کہ تیرے قلب پہ نازل کرتا ہے جب تک جب تک ماننے والے کہ ضمیر کی گہرائیوں سے اوپر عمرے میں عزیزان من قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا اور پھر وہ بات کہ قرآن کو خدا نے کلام اللہ کہا ہے خدا کا کلام خدا کا کلام کیا مانے جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور وہاں وہ خدا یہ کیا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو تو خدا مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے کلام جو ہے اس کا وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے مجھ سے سارے قرآن میں خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور جب میں کہتا ہوں ربنا علا تو آخذنا میں خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو یہ تو ہم کلام ہی ہے کتنا بڑا مقام ہے خدا پہ ایمان رکھ کے قرآن پڑھنے والے کا کہ اس کے ساتھ خدا باتیں کر رہا ہے یہ خدا سے باتیں کر رہا ہے اس کے ساتھ خدا باتیں کر رہا ہے عزیز آن ایمان شیر تو وہ عام ہے لیکن ہے وہ ضرور وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ قرآن کا مقام یہ ہے عزیز آن ایمان کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں خدا آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے آپ خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو جب قیفیت یہ ہو اس کتاب کی تو اس کی موجودگی میں کسی اور کا درمیان میں آنا اس کے معنی کیا ہے کیا ہم برائے راست اس کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں یہ درمیان میں بچ بچ ہولا آگیا یہ کیا کرنے کے لئے درمیان میں آتا ہے تو یاد رکھئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل بنیادی یہ ہے کہ جو کتاب حضور کی طرف نازل ہوئی وہ پوری امد کے اوپر نازل ہوئی خیامت تک کے لئے غیر متبدل مکمل محفوظ کتاب ہے ہر ایک کے ساتھ خدا بات کرتا ہے جو یہ کتاب پڑتا ہے جو پڑھنے والا خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے قیامت تک کے لئے یہ سلسلہ جاری رہے گا عالم گیر انسانیت کے لئے یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اب اس کے لئے نہ کوئی انسان باقی نہ کوئی زمانہ باقی نہ اس کی ضرورت نہ یہ اس میں کمی نہ اس میں تبدیلی کی ضرورت یہ ہے عزیزہ نے من ختم نبوت کے معنی اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جو کہ موسیٰ اس وعہ سے دیکھئے نا موسیٰ کی ماں کی ضرورت ہی ہی اس لئے ہماری ضرورت ہی ہو رہی ہے تو مانے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے چلے جائیے کہ شیطان بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہی کرتے تھے وہ مانے کیونی چسمہ ہو جاتے ہیں یہاں پر تو یاد رکھئے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں ایک تو ان کے لوگو ہی مانے ہیں dictionary meaning ہے ان کے عام طور پر وہ مانے لئے جائیں گے جہاں اس نے کسی چیز کو بطر اسطلاح کے استعمال کیا ہے وہاں اس کے یہی مانے لئے جائیں گے جو اس نے اسطلاح ہی کرتے کہیں سام کے مانے رکھنا ہے لیکن جب اس نے کتبہ علیکم السیان کہا ہے تو السیان پھر وہ روزہ ہو گیا جس کی تشریح خود اس نے کر دیئے کہ یہ کیا تھی رسول قاسد کو کہتے ہیں لیکن جب اس نے اور رسول کیا دیا کہ وہ جس کی طرف ہماری یہ ذہی ہوتی ہے تو پھر یہ رسول کا لفظ کسی دوسرے کے لئے استعمال نہیں ہوگا اور اس کے مانے عام قاسد کے نہیں لیا جائیں گے نبی کے مانے خبر دینے والا نہیں لیا جائے گا ملکہ نبی کے مانے ہوگا خدا کی طرف سے ذہی پاک اور لوگوں کو خبریں پہچانے والا تو میں نے یہ اس لئے یہ اتنی تفصیل عرض کی ہے کہ ہمیں تو معلوم ہیں نا کہ قریباً ایک صدی تک یا پان صدی تک اس امد کو کس طرح سے ایک چلاوے کی اندر رکھا ان الفاظ کے رضیلیے سے کہ خدا کی طرف سے ذہی بھی آتی ہے نبی بھی آتے ہیں رسول بھی آتے ہیں یہ طرف سنوے ہیں لیکن وہ تو اتنی غلطی کر گیا کہ اس نے یہ اسطلاحیں اپنے لئے استعمال کر لیں ورنہ یہ جو سلسلہ ہے خدا کی طرف سے براہ راست علم پانے کا یہ لذل استعمال کیے مغارد صرف آپ کے ہاں امت میں تیرہ سو سال سے یہ جاری ہے یہ جیسے آپ اوریا اکرام یا صوفیہ اعظام کا کشف اور الہام کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے خداوہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے براہ راست کنے علم حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہی نہ کہا تشف کا بات تو وہی اور یہ تو آزار برس سے آپ کے ہیں اور پھر یہ کہ جتنے زیادہ صاحبِ تشف صاحبِ الہام اتنے ہی بڑے آپ کے ہیں مقرب اور محزز اور ان کو آپ اولیاء اعظام بناتے ہیں وہ ایک طرف ان کی قبروں کو پوچھتے ہیں آپ ان کے مطلعے کبھی یہ بات نہیں آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کیونکہ یہ لذل استعمال کر کے ادھر ٹھیک ہے خدا کی طرف سے براہ راست علم عزیزانِ من صرف نبی یا الرسول کو ملتا تھے یہ علم کا جو ذریعہ تھا خدا نے بتایا یہ ختم کر دیا حضورِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیہ دستار اب خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم پانے کا کوئی امکان نہیں جو دعویٰ کرتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا خواہ یہ لفظ استعمال کرے یا نہ کرے قرآن میں کئی کشور الہام کے ذکر نہیں آیا قرآن میں یا یہ علم ہے جو انبیاء کو ملتا تھا اور باقی وہ علم ہے جس میں تمام انسان شریک ہوتے ہیں متعلوہ سے مشاہدہ سے تجربے سے تعلیم سے تدریس سے اندریہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے انسان کی اپنی فکر اس میں ہوتی ہے اپنی اقل ہوتی ہے اپنا شعور ہوتا ہے خدا کی طرف سے جو علم پہا جاتا ہے اس میں انسان کا اپنا اقل شعور نہیں ہوتا انسان کے اپنے قصد و انر کے بھی اس میں دخل نہیں ہوتا وہ تو ایک کوئی ایک مختصی چیز تھی انبیاء کے ساتھ مخصوص تھی وہ ختم ہو گیا سلسلہ ہم آج سلسلہ ہمیں نہیں سکتے کہ وہ ذریعہ تھا کیا ٹھیک تو یہ یاد رکھی ہے اس کے بعد کہ ذریعہ علم خدا کی طرف سے جو براہ راست علم ملنا تھا وہ وہی تھی کتاب کی اندر محفوظ ہو گئی آخری وہی رسول اللہ تک آگئی ختم نبوت ہو گئی اب جو خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنا تھا وہ قرآن کی اندر ہے اس کے باہر کہیں نہیں آر اب نہ کسی آر کو مل سکتا ہے ختم نبوت کے معنی یہ ہے ہاں جی داستان شروع ہو گئے پھر وَآَنَا اِلَا اُمَّ مُوسَى اَرْضِئِ اِمَّ مُوسَى کو حمد کسی اپنے معمور کے ذریعے کسی بندے کے ذریعے اس کی طرف یہ پاگام بھیجا یہ حکم بھیجا کہ سر دست تو بچے کو دودھ پلاتی رہے لیکن اگر تمہیں کوئی خدشہ محسوس ہو تو پھر تمہیں اس کو دریا میں بہا دینا دوسری جگہ ہے کہ ایک صندوق میں بند کر کے صندوق کو دریا میں بہا دینا میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ارس کیا تھا کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ وہ یہ فرائنہ مصر جو تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی زبہ کر دیا کرتے تھے ستر کر دیا کر دیتے تو میں نے کہا تھا کہ قرآن میں بھی یہ چیز یوں نہیں نہ تاریخ اس کی کوئی قائد کرتی ہے نہ یہ واقعیتاً ایسا ہے وہ اگر قتل کرا دیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو تو لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل وہاں موجود کیسے تھے حضرت موسیٰ کی زمانے میں حضرت موسیٰ کو تو سمجھ لیا علیہ السلام کہ اس انداز سے بچا لیے گئے حضرت حارون موجود تھے ان کے بھائیو وہاں زندہ پھر پوری کی پوری بنی اسرائیل کی قوم وہاں وہاں موجود تھی تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ زبا کر دیا کرتے وہ میں نے تو کہا ہے کہ زبا ان کے معنی یہ تھی ابنائے قوم جنہیں وہ دیکھتا دیکھتے تھے کہ ان میں ذرا جہر مردان کی پا جاتے ہیں ان کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے مملکت کو حکومت کو وہ ان کو ضلیل کر دیتے تھے پست کر دیتے تھے دبا کے رکھتے تھے وہ اپنی محکوم ریایہ کو اپنے نقشے کے مطابق عمر نے دیتے تھے وہ جیس طرح سے کہ مالی ہاتھ میں یہ کینچ لیے ہوئے پھرتا رہتا ہے آپ کی بار کے اندر سے ذرا کسی پٹے نے اس کے نقشے سے زیادہ اوپر ذرا سارو بارہ اس نے کلیچ کر دی ہے کیاں تک رہا ہو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے استبداد کسی کو سر اٹھا کر کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہ ہے زبا کے معنی عربی دبان میں بھی وہ کرتا یہ تھا اب یہ چیز جو تھی خاص خاندان ایسے ہوتے ہیں قوموں کے اندر قبائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اس قسم کے افراد پہرہ ہوتے ہیں معزز مجھے آتا ہے ایک تو قرآن نے یہ بتایا کہ انبیاء اکرام ہمیشہ بڑے ہی معزز گھرانوں کے اندر قادع ہوا کرتے تھے ان کے آواز بھی اسی لیے شروع سے سنی جاتی تھی وہ نبوت سے پہلے ہی منتاز ہوتے تھے اپنے اندر اسی لیے ان کو جھٹکے نہیں رہ دیتی تھی کام ورنہ اگر کوئی حریب مفلس یا آج کی اس طلاح کے اندر چھوٹے درجے کا کوئی چھوٹی قوم کا آدمی کوئی کمین یا کس قسم کے لوگ یہ اگر اٹھ کے دولت مندوں سے کہے کہ تمہیں کوئی واقع نہیں کہ یہ دولت اپنے پاس رکھے اس کو باننا چاہئے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے خود چھیننا چاہتا ہے لیکن اگر انہی میں سے ایک شخص اٹھ کے کہے کہ دیکھو بھائی یہ جو ہم اس طرح سے دولت سمیٹھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمارا کوئی واقع اس کے اوپر نہیں ہے یہ حق ان کا جو محنت کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ پھر موٹیوز اس کی طرف اٹریبیوٹ کیا جائے گا کہ یہ اپنے لئے کچھ کرتا ہے نبی اسی لئے ممتاز گھرانے میں ہوتا کتھیک آسا بھی کہ توازوز گردن فرازہ نکوس گدا گرد وازو پناد ہوئے 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 مانگنے والا فقیر اگر تمہیں سلام کرتا ہے تو یہ تو اس کی حادت ہے سلام اس کا ہے جو گھوڑوں میں جوڑا رہتا ہے اور نیچے والے چلنے والے کو سلام کرتا ہے جو حضور نے کہا گھوڑے سوار کے لئے فرض ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والے تو ہر گھوڑ سوار کو سلام کرتا ہے اس کا سلام تظلیر انسانیت اس کا سلام شرف انسانیت ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو سلام کرتا ہے نبی ہمیشہ منتاز گھرانے میں گادا ہوتا ہے اور منتاز گھرانے تھے جن کی طرف سے ہمیشہ اس قسم کی مصطبت حکومتیں خائف رہتی ہیں باقی تو خرخہ شاک ہوتا ہے ان کی طرف سے انہوں نے کیا خائف ہونا ہے ساکھ اور یہی ہیں جن سے وہ خائف ہوتے ہیں کہ ان کے ان مردان اعتباہ کو چن چن کے وہ دیکھتے ہیں نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے کچھ انداز کمیونیزم کا اختیار کر رہا تھا مصدب نے جو کمیونیزم کا نقشہ دیا تھا شروع شروع میں یہی ان کی عامی تھا روس میں کہ وہ ابتداہی سے بچوں کو لے کر خود ان کی تعلیم و تربیجن کر دے تھے یعنی بچپن سے ہی ان کو اپنے کالب کے اندر ڈھالتے تھے ان کے قلب و دماغ یہ تعلیم و تربیت بڑی بڑی بلا ہے یہ تو وہ پگلے ہوئے لوہے کو جس کالب میں آپ ڈھالتے ہیں اس وقت تو جس کالب میں چاہیے ڈھال جاتا ہے شروع کالب کے بعد جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ ہتھوڑوں سے بھی نہیں توڑا جا سکتا ہے کسی قوم کو جس قسم کا آپ نے بنانا ہو عزیزان امان ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اس قسم کی کیجئے قوم خود وہ خود اس قسم کی ہو جائے گی یہ پگلا ہوئے لوہا ڈھال گیا اس کے بعد اس کو دوسرے شیپ ملانے کے لیے بہت بڑے فرنسز کی ضرورت ہوتی ہے بڑی کابل کی ضرورت اور اخصر وقت تو وہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے ڈھالتا ہی نہیں کسی اور کالب میں اور پھر وہ اپنے کالب میں ڈھالنے کے لیے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کالب میں اس کو رہنے نہیں دیکھتے اس کے بعد تو یہ کرتا ہے نظر یہ آتا ہے کہ یہ فرانوں کرتے یہ تھے کہ اس قسم کے منتاز گھرانوں کے جو بچے تھے ان کو شروع نہیں اپنی تحویل میں لے لیتے تھے اور یہ تھا ان منتاز گھرانوں کے افراد کو خطرہ ان کی طرف سے کہ بچے کی مطلق پتہ نہ چلے ورنہ وہ لے جائیں گے یہ ہے چیز جو کہی کہی ہے کہ اگر تمہیں اس قسم پہلے کہا ہے نا کہ اس کو تم دودھ پلاو ورنہ اگر یہ ہوتا ہے کہ پیداج کے ساتھ ہی بچوں کو وہ قتل کر دیئے کرتے ہیں تو جو بھی یہ بچہ بیادہ ہوا تھا وہ آتے اور قتل کر دیتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ پیداج تم اسے دودھ پلاو تو اس کے معنی ہے کہ پیداج کے ساتھ ہی کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد اگر یہ ہے کا اضافت ہے اس کے بعد اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ وہ جس طرح سے کی ممتاز جرانے کی بچوں کو لے جاتے ہیں ویسا خطرہ اگر محسوس ہو تو بجائے اس کے کہ وہ لے جائیں اب یہاں مشیعتِ خدا بندی آتی ہے جسے ہم آپ جنہوں ہی سمجھ سکتے ہیں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہی ہے نا وہاں جب تور پہ وہ گئے ہیں آگ لینے کے لیے اور وہاں صرف بات ہم کلامی کی ہوئی تو انہوں نے شکریہ رہا کیا کہ یہ تو بہت بڑا مقام ہے جو مجھے عطا ہو رہا ہے تو وہاں بڑی دلچسپ باتیں آئیں گی بڑی دلچسپ داستان ہے کہا کہ موسیٰ شکریہ رہا کرنا ہے تو اسی ایک نعمت کا شکریہ رہا کرتے ہو چلے نا وہاں پیچھے اور پھر قدم قدم کی اوپر شکریہ رہا کرتے چلے جاؤ زفرق تابہ قدم ہر کو جاؤ کے مینے گرو کرشمہ دامن دل مینے کشت کے جہاں ہی جہاں تیری تو ساری زندگی میں ایک ایک مرمہ آئے گا کہ تجھے قدم قدم کی اوپر سجدہ شکرانہ رہا کرنا ہوگا اور اٹراز کی ہوگی جب تم پیدا ہوئے تھے اور پہ ہی ماں سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو بہا دے دریا میں وہاں سے کہا وہاں سے بات شکریہ ہوتی ہے وہاں سے شکریہ کی باتیں ہیں تو گویا نظر آتا ہے کہ ایک نبی کی ابتداء سے ہی تربیت زیر نگرانی ہوتی تھی مشیط کیوں تیار کرتی تھی مشیط نبی کو اس کے لئے خندوق میں مند کردے بہا دے بڑے دل گرہ کی بات ماں سے کوئی چھیل کے لے جائے تو پھر بھی صبر ہو جاتا ہے دریا میں بہا دینے کہ آج تو ہم یوں ہی سمجھتے عزیز آنے مان یہ سمجھئے بچہ گم ہو جاتا ہے بچہ مر جائے تو اپنے ہاتھ سے ماں داپ اسے قبر میں دھاک دیتے ہیں دو چار دن دس دن مہینہ دو مہینے کے بعد صبر آ جاتا ہے بچہ جو گم ہو جاتا ہے تو مرتے جن تک جا ماں بھلا سکتی ہے یہ سسک سسک کے مرنا غم عشق میں بھلا کوئی ظلم مجھ پہ ہوتا مگر ایک بار ہوتا ہے ایک بار کا سا جا سکتا ہے گم بشتا بچہ جو ہے عزیز آنے مان توب پاگل ہو جاتی ہے ماں یہ اس بچے کے مطلق کہا جا کہ اپنے ہاتھوں سے خندوق میں بند کر کے دریا میں باز ہو تو ہاتھوں سے گم کر دیا بڑی ضرورت تھی اس ماں کو تسلی دینے کی کہا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِينَ خوف بھی نہ کرنا کہ بچہ کئی مارا جائے گا خوزن بھی دل میں نہ لانا کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہ انہا راگ بو ہوئے لہتا ہم ذلنہ لیتے ہیں کہ اسے ہم لطا دیں گے توی طرح ماں اسی صورت میں تیار ہو سکتی ہے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں بہانے کے لیے کہ اسے اس کی زمانت ڈیٹھی جائے کہ تھوڑے جنہوں بھی گا لیکن یہ کوئی نہیں کھٹ لیا ہم لٹا دیں گے تمہیں عزیزان من یہ کہانی بیان ہو رہی ہے شتیت بیان ہو رہی ہے مجھے میں کہا کرتا ہوں کہ یہی ہے اس خبیر کا علیم کا جنہوں کے عوال جاننے والی کی خصوصیت کہ نہ نہ بیوی نہ بچے نہ بیٹی نہ بیٹا نہ اس کو یہ پتا کہ بیٹے کے گم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے ماں کے طلب کے اندر اثر کے باتے در رہا ہے یہ خدا اسی کو خدا کہتے ہیں ڈرنا نہیں غم بھی نہ کرنا ہم لٹا دیں گے تمہاری طرف اور لٹا ہی نہیں دیں گے اب دیکھئے یہ ایک دن چانسہ بنے گا سہرے لگیں گے شادی ہوگی اتنی ہی بات نہیں ہے وَجَعَلُوْهُ مِنَ الْمُرْسْتَلِينَ اسے کو ہم تولمبر منانے والے ہیں بہت بڑا حاصلہ ہوا نظر آتا ہے کہ یہ قوم خدا کے آقام پر غور کرنے والی تھی ماننے والی تھی یہ ایک عورت ہے لیکن بڑے ممتاق گھرانے کی عورت کہ ہم پہنچتے آئے تو یقین کر لیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسی ہوگا فَلْتَقَتَهُ حَلُفِعَوْنَ لَجَجُكُونَ لَهُمْ هَدُوبًا وَعَذَنَ اِخْحَانَ اتفاق یہ ہوا کہ وہ دریافت وہ صندوق بہا تو خود وہ میں یہ ہی کہا ہوں گا کہ مشیح کی موج کے ایک ٹھپیڑے نے اس کو ساحل کے اوپر لگا دیا جہاں وہ فیران کے لوگ جو تھے وہ کہیں چلتے تھے انہوں نے صندوق سمجھ کے وہ پکڑ لیا لے لیا اس کو لے گئے اور یہ ہی کہہ رہا ہے لَجَجُكُونَ لَهُمْ عَدُوبًا وَعَذَنَ اتنی بڑی مطا کو انہوں نے پکڑا اور لے گئے تاکہ وہ کل کو ان کی تداہی کا موضوع بن جائے کیا ہنداز ہے ساہے وستانہ داستانگاری کا یہ لے کیسا خوبصورت ہے تاکہ کہ اس کے مانے ہیں یوں جھبڑ کے لے گئے تو زندر سے نکال کے وہ وہ خوش تھے کہ وہ داستانگاری کتنی بڑی مطا ہے جبڑ کے لے گئے تاکہ یہ کل کو ان کی تداہی کا موضوع بن جائے آہا آہا اِنَّ فِرَوْنَ وَحَامَانَ وَجَنُودَهُمَا كَانُ خَاتِعِينَ باہی کا موضوع یوں نہیں بن جائے کہ ایک بچے کو کیوں لے گئے کانو خاتین وہ مجرم کام تھی اس ان کے جرائم کے مقافات اس کے ہاتھوں سے عمل میں آنا تھا کیا بات یہاں بھی یہ نے کہہ دیا کہ یوں ہی یہ بائی چانس ایسا کچھ ہو جانا تھا یا موسیٰ نے آ کے ایسا کچھ کر دینا تھا ان کے اپنے جرائم نے ان کی تباہی کا موجب بننا تھا اسی انسان کے ہاتھ کی ضرورت دی اس انسان کو وہ خود لے گا کہ کل کو ہمارے ساتھ تاکرہ ہو آیا اس کا منی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہونے والا بچہ واقوم کے قوم میں پیدا ہونے والا بچہ وہ شاہی محلات کے اثرار رموز کو سمجھ کیا سکتا وہ تو اس کے ساہے تک کے قریب نہیں جا سکتا اب اس نے ان کے ساتھ تکرہ ہو لینا ہے تو ضرورت تھی کہ اس کی تربیت اس قسم کی ہو کہ اس کے پتہ تے لے کے اندر ان کے ہوتا کیا ہے رموز مملکت خیش کسی کو نہیں بتاہتے بات سکتے ہیں شریک حکم نہیں کرتے یہ غلاموں کو تو ایسا مشیط کا پرورام تھا کہ محکوم قوم کا ایک بچہ لیکن وہ بچہ ہو اچھی صلاحیتوں کا مالک ہے انتظام یہ ہو کہ وہ ان کے محلات کے اندر جا کے اس کی پروہ تعلیم ہو اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کرتے کیا ہیں کیا پرورام ہوتے ہیں وَقَالَتِمْ وَقَالَتِمْرَاتُ فِرْأَوْنَكُ الرَّتْوَيْنِ اللِّهِ وَلَكْ لَا تَقْلُوْهُ اَسَائِي يَنْتَعَنَا اَوْنَتْتَخِضَهُ وَلَدَوْ فِرَان کی اب یہاں پھر وہ ہی آئی محمتہ کی بات فران نے یہ بجا دیکھ ایسا نہیں کچھ کہا اس کی دیوی نے یہ کہا آہا عورت جس کے در کسی کا بھی بچہ پر انہیں آئے عورت جس انداز سے اسے پیار کرتی ہے مرد اس انداز سے پیار نہیں کرتی مرد کاروباری نکتہ نگاہ سے دیکھ مام کا ماں ہی کے سینے کے اندر سے اگلتی ہے کوئی بچہ کیوں نہ ہو یہ مام کا بھی بڑی عجیب کی یوں ہی صحیح شاعری صحیح میں نے لکھا ہے کہیں کہ آپ کو معلوم ہے جب بھی ماں بچے کو اٹھائے گی تو بائیں جانب اس کو رکھتی ہے انیشہ آپ دیکھیں گے اس نے ہمیشہ بائیں جانب رکھا ہوتا ہے وہ اپنے ڈل کے سانس اس کو چپکایا ہوئے ہوتا ہے یہ وہ بائیں طرف نہیں رکھتی بچے کی ماں جی تو یہ کہتی یہ تھوٹی ہے یہ تھنڈ پہ آگئی میں بیوی نے کہا پھر آن کی کہ نہ باقی بچوں جائے تہال اس کا نہ کرنا لیں باقی جڑک لوگ ہیں ہم دوگے پتہ نہیں ایسا بچہ ہے کچھ ایسا ہے کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی تھندت کا موجبات نظر آتا کہ بچہ تھا نہیں گھر میں بوتا تو اپنے ہی لئے شاہد کہتی اس کے لئے نہ کہتی کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اب اس کا انٹریس پرہ کر دیئے یہ نہیں کیا کہ میں ہی چاہتی ہوں اچھا سا بچہ مل گیا ہے میں اس کی پرورش کروں گی ہم اسے بیٹا بنا لیں گے تو یہ جو اٹخت کا وارث بننا والا یہ بڑا لالج ہوتا ہے یہ جی اگر بیٹا پیادا نہیں ہوتا بیٹیاں پیادا ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم تو عورتے ہمارے ہاں بھی اور شادیاں کر لیتے ہیں لیکن یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں تو پوچھو نہیں جب تک وہ گھرہ گھرہا نہ لے اس وقت تک ان کو چانی نہیں پڑتا کہ بارث ہے تخت اس کو ملنا چاہیے تو یہ چیز ہی نا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو یہ تو پھر تک یاد رکھتا شریکہ نے چلا جائے گا اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں تو اس کا انٹریسٹ اس کے اندر لیں عزیزہ نے مہنی کہانی میں جو قرآن بیان کرتا اس میں یہ لکات ہوتے ہیں دیکھنے کی ایسے ہی نہیں ہوئے الفاظ استعمال کیے چلا جاتا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اور پھر وہ اپنی سی باد قرآن چوکتا ہی نہیں کہیں معاذ اللہ کہتا وہ یہ کر رہے تھے ہند پر آگیسان بیٹا بنا لیں گے بڑا فائدہ دے گا اسائط تیری ہوگا اور کہتے کہتے بات یہ تھی آگے چل پڑنا تھا درمیان میں قرآن وَهُمْ لَا يَشْوَرُونَ لیکن انہوں نے پتا نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں انداز اور اسلوب بھی عزیزہ نے من ایک گاستان کے بیان کرنے کا دیکھتے ہیں اس کے تو اسلوب میں بھی ایک اجاز ہے کہا یقین تو آگیا تھا وہاں کو ایک نبی کے ذریعے پیغامِ خداون دی آیا ایمان تو تھا لیکن ماں پھر ماں ہی تھی وَأَسْبَحَا فُعَادُ أُمْ مِنْ مُوسَى کہہ تو دیا راج کو یہ کر بھی دیا صبح اُٹھی ہے تو مانتا کی ماری دل کو پکڑے دی حکم کی تعمیر اور چیزیں عزیزہ نے مانتا ہے قلب کا اتمنان اور یہ ایک جبلی جذبہ ہے اور کوئی جرم نہیں ہے یہ تعمیر ارشاد تو کر دی نا یہ یہ چیز قرآن نے نہیں کہی کہ اس کے دل میں پھر یہ کیوں بات بکے کی محبت نے جوشکیوں مارا اس پہ قابو نہیں کسی کا پاس وہ بھی صرف ارشادی تعمیل کی جو ہے وہ چاہتا ہے ان جذبوں کو وہ کچلنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے یہ جذبہ تھا یہ تو دو جذبہ تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مجھے پوچھ لیا تھا کہ ربِ ارنی کہا تھا تو یہ الموقع کہ اللہ مجھے دکھا تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کا ہوتا ہے کہا گیا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس پہ کہا ایمان تو رکھتا ہے اگر لہا کرنا لیتا ہے میں انہا کل بھی زیادہ دل کا اپنی نام بھی چاہتا ہوں اور اس پہ ڈانٹا نہیں کیا کہ جب ہم نے کہا دیئے تو پھر تم کون ہوتی ہے تھانے دار نہیں ہے کہنے والا جو تھا وہ روح بھی ہے وہ روحیم بھی ہے وہ ان جذبات کی قدر کرتا ہے کہ ایمان ہم سمجھتے ہیں کہ تم نے کہا لیجئے ہم دکھا رہے تو ہوں تمہیں صبح اٹھی تو ماں کا دل محبت کیلئے تھارے رن خالی ہوا چلا جا رہا تھا بڑے اچھے لفظ ہیں ان قادت لطوب دیوہی لاؤلا ان ربطنا علا قلبہا لیتاکونا من المومنی تھا کہ اگر تو ہم اس کے دل کو تھامی ہوئے نہ رہتے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس اس طرح کے اندر سارا راضی اپل دیتی کہ یہ تو ہمارا بچہ تھا ہم نے صندوق میں ڈالا تھا ہم نے بہایا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ راضی اپل دیتا اور بڑی اگر یہ بات ہے مامتہ کا اس طرح کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم اگر نہ تھامے رہتے ہم تھامے نہ رہتے کہ ماں نے یہ تھے بات یہ آتی تھی کہ یہ تو خدا کا حکم تھا اگر وہ خالی رہ جاتا ہے جذبہ ہی جذبہ تو شدت میں ہو سکتا تھا کہ وہ راض اگل دیتی لیکن جات یہ بات آتی تھی کہ خدا کا یہ حکم ہے پھر وہ تھام جاتی تھی اور یہی عزیزان من دین انسانی جذبات کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی معصیت نہیں ان کا بادہ آنا کوئی معیوب نہیں مضمون نہیں قابل نفرت نہیں تخلیق ہی ایسی انسان کی کہ اس کے اندر جذبات رکھیں ہیں ان جذبات کو آقام خدا بندی کے تابع رہ کے استعمال کرنا یہ ہے انسانیت اسی کا نام دین ہے جذبات دیئے اور آپ کو اختیار ارادہ دیا جس طرح دیتہ استعمال کرنا اگر انہیں اہوانی صدق پر رکھتے آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر سادہ فساد جو دنیا میں برپا ہوتا ہے انہیں جذبات کو اگر آپ آقام اور اخبار خدا بندی کے کنٹرول میں رکھتے ہیں ان ساحلوں کے اندر رکھتے ہیں تو تعمیری تعمیر ہوتے ہیں تو یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں حضرت ابراہیم تک نے کہہ دیا کہ میں اس منان چاہتا ہوں ہم نے موسیٰ کے دل کی اندر مان تا جو اشمار رہی ہے خدا معجود نہیں قرار دے رہا ہے پھر جانا ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کو بہادو اور ہم اس کے لیے حفاظت کا ذمہ دیتے ہیں تو پھر خامخواہ کے لیے یہ چورو بابا کہے گا مچارک کا تنہیں ہم یہی کہیں گے کہ چند سے رہے جو سمجھاتا ہوں کہ خدا نہیں یہ کرتا دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے جینا میں بڑا ضروری ہے سمجھاؤ اس بات سے دلیل دو اس بات سمتھی کرو اس کے ساتھ لیکن بابانے والی بات نہیں گناٹنے والی بات نہیں یہی تو گھر جانم بنتے ہیں عزیز آج امہ ہم دوسرے کے جذبات کی ریایت نہیں رکھتے یہ ریایت رکھا جا رہا ہے کہنے کے ٹھیک ہے لیکن اتمنان تو ہو گیا آہا کتنی خوبصورت داستان ہے وَقَالِتْ لِهُخْتَ ہی کسی ہے بیٹی سے کہا کہ ذرا جانا ہے تو صحیح دیکھنا تو صحیح کہ وہ صندوق کدھر جا رہا ہے آہا آہا کس قدر نیچو ہے اور کس حسین انداز سے یہ بیان کیے چلا جا رہا ہے اس کی بات کو بڑا پیارا انداز ہے بیٹی سے خود نہیں گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے بھی میں جذبات پہ کابو نہ رکھ سکوں وہاں دوریا کے کنارے ہی باہمانکار اٹھوں راز کھل جائے خود گھر میں رہی بیٹی سے کہا کہ ذرا جانا دیکھنا تو صحیح کہ اس صلوق پہ کیا بھی تمہارے بھئیات پہ کیا گھزری ہے جانا ذرا پیچھے پیچھے فَبَسُرَتْ بِهِ اَنْ جُنِنْهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جانا تو اس انداز سے ہے کہ دور دور سے کنقشیوں سے دیکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کو پتا چاہ جائے کہ تم اس کی تلاش میں کوئی چھوڑ رہی ہو یہ اتیاط ہے بات آہا دیکھا عزیز آنمان جذبات اور شعور کی کشم کشمی ہے اور اس میں اتیاط کتنی بڑھتی جا رہی ہے نہ رہا گیا تو بیٹی تو بھیجا تاکیر یہ کی کہ کنکھیوں سے دیکھنا پتا میں چل جائے کسی ٹھیک ہے اور وہ جو میں نے کہا ہے آج بھی یہ جو نیا انداز ہے نا بڑا بہترین انداز یہ اخیار کیا جاتا ہے کہ سٹوری کی ساری کڑیاں جو ہیں ان کو بیان نہیں کرتے چلے جاتے درمیان میں سے کڑیاں چھوڑتے چلے جاتے فلم ڈی گیپ جو ہوتے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں پڑھنے والے کے ذہن پہ کہ یہ اتنی کڑی خود ملا لے گا انداز ایسا ہوتے ہیں کہ اس کے ملانے میں دکت نہیں ہوتی لیکن اگر اس کو بیان کر دیے جائیں تو اس میں وہ لذت باقی نہیں رہتے وہ دکھ بھی لسی مان جانتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں درمیان اسے شاعری میں ایمائیت کہتے ہیں suggestiveness کہ بات کو کھول کے الفاظ میں دیان نہ کر دیا جائے تھوڑی سی اشارتاً بات کی جائے اور باقی کاری کو چھوڑ دیا جائے اور یہ انسان کی کچھ پرترت ہے تو وہ اپنی سمجھ سے بات سمجھتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے یہ مانے بات پالی ورنہ ساری بات ہی بتاتے چلے جائیں تو وہ بچوں کی طرح پڑھانا ہوتا ہے ایمائیت کی قرآن یہ داستانیں دیان کرتا ہے اس میں ایمائیت کی صورت ہو اب یہاں تک تو یہ دیان کی ہے اب یہ نہیں کہا کہ وہ جہے اور وہ صندوق چلا گیا اور وہ لے گئے محال میں پہنچ گیا بچے وہاں بڑھا دیا وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرَازِعَ مِنْ قَبْلِ قَبْل اس کے کہ وہ اس کی بہن تھی اس کی بیٹی تھی وہ کہی باہت پہنچتی اب محلات میں پہنچ گیا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا پہلے کہا ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا مقبر نہ بنا لیں اور فالے آپ نے ہاں کہتا ہے لیکن بچے نے وہاں وہاں دودھ کسی کا دودھ نہیں پی لفظ یہاں وہاں نے حرام کر دیا بچے بھی ان کا دودھ ملوم ہوتا ہے کہ وہ فرام کی بیوی کے تو غالباً دودھ ہو گئی نہیں وہ تو سارے اولاد نہیں تھی ایسا نظر آتا ہے تو وہ انتنائے ہوتی ہیں محلات کے اندر دودھ نہیں پیتا بچے اور اتنے میں یہ لڑکی وہاں پہنچ گیا اب یہاں سے یہ تیز مستمبت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا گھرانا تھا ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عام رہا کی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی کوئی لڑکی جو ہو وہ محلات شاہی کے اندر جا پہنچے اور وہاں جا کے براہ راست پھر اس سے وہ ملکہ سے بات کر رہی ہے پھر ان کی بیوی سے دیکھا نا قرآن نے یہ نہیں کہا وہ اتنے اشارے دیتے کلا جا رہا ہے جس سے یہ تیز مستمبت ہوتی ہے کہ بڑے اونچے گھرانے کا یہ فرق تھا یہ بیٹا تھا ورنہ عام لڑکی جا کے محلات شاہی کے اندر تجھے جانا پھر وہاں جا کے ملکہ کے ساتھ بات کرنا کہنے کی وہاں جا کے اس نے دیکھا تو جاتے یہ نہیں کہہ دیا کہ لاؤ میں تو بتاؤں یہ تو میرا بڑایا تھا میری ماں کو لائے جائے گی حال ادلکم علی اہل بیتن یقبلونہ کہا یہ دودھ نہیں پیتا میرے علم میں ہے یہ بھار ایسا ہے بڑا اونچہ سا گھر ہے میرا خیال یہ ہے وہاں کے دودھ پلانے والی یا اس کو دے دیا جائے تو شاید یہ وہاں دودھ پی لے اب اس ملکہ کے لئے یہ بچے کو پالنا تھا دودھ وہ پیتا نہیں ہے تو دبے ہونا جنا جی نکلے ہو نہیں تھا نہیں تو مسئلہ حال ہو جانا نا جی پھر مسئلہ حالے نہ ہوندہ انہیں کہا کہ پھالے دلکم کیا لفظ ہے دیفینٹ نہیں کہا رہی کچھ کچھ میں تمہیں پتہ نشان بتاؤں تمہیں ایسا ہے یہاں ممتعب گھرانا ہے تمہارے شاہی گھرانے کا فرد اس میں باننا ہے آمن ناؤں سے دودھ نہ ملے اونچے گھرانے کی کوئی عارض نہیں کہیے تو میں تمہیں کچھ پتہ بتاؤں ایسے گھرانے کا اور گھرانے کہا ہے اہل بیت کہا ہے اور وہ گھرانے ایک لفظ میں بات کہہ گئی بچہ بنی اسرائیل کا انداز انہوں نے دیکھ لیا ہوگا وہ تو پیدایس نہیں یہ قدائل اور شہور کے بچے جو ہیں پیدایس سے پتہ چل جاتا ہے کس نسل سے ہیں کس قوم سے ہیں کہا گھرانا بھی وہ ہے کہ جو اس کا دشمن نہیں اس کا بہرحال اندردھی ہے ایسا میں بتاتی ہوں تمہیں تو اس نے جھڑ کہا ہوا کہ ہاں ہاں بتا بے کون سا گھرانا ہے نرمیان کی بات نہیں بتائی اس نے مان لیا بیجنا فرددنا ہو الہم میں ہی کہتا کر رہا ہے نوہا وَلَا تَعْظَن اس جنہوں سے کہا جو ہم نے کہا تھا نا وہ ہم نہ کرنا ہم ودا دے گئے آئے ہاں نا بچہ مبارکو ہاں 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 وَلَا تَعْظَن اب دور ہوا نا وَلَتَعْنَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم جو کہا کرتے ہیں وہ ساکھ کر کے دکھایا کرتے ہیں ہمارے بعد ایسے نہیں ہیں یہ کیے اور اس کے بعد دھول گئے اور روز بدل دیا ان کو نہیں سا تاکہ تمہیں معلوم ہو وَلَا تَعْظَن اَقْثَرَهُمْ لَا جَعْلَ مُحْن بات یہ ہے اجسریت ایسی ہے انسانوں کی بات تمہیں کہ نہیں ہے کہ ہمارا کہا ہوا نہیں تلا کرتا وَلَنَّ بَلَغَا اَشُدَّهُ وَسْتَوَا آتَعِنَا حُکْمًا وَعِلُمًا درمیان کی ساری کرنیاں چھو گیا قرآن ضرورت ہی نہیں بات تو یہاں سے بچے کی تعلیم تربیت ترورش حسندات سے ہوئی جیسے محلات شاہی کے شہزادوں کی ہوتی ہے نتیجہ اس کا یہ کہ جب وزارہ بڑی عمر کو پہنچا مُتوازم وَسْتَوَا ایک مُتوازم شخصیت تو بنا علم بھی حاصل ہوا حکم اسرار حقیقت بھی معلوم ہو گئے یہ تھی وہ چیخ اور وہاں بھی یہ کہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ یوں ہی چیزیں مل جانا کرتی اسطوا بھی ہے بیلنس پرسنیلٹی بھی ہو علم بھی ہو حکومت کے راز بھی معلوم ہو اقترار بھی آصل ہو شہزادہ جاتا عام شہزادوں میں اگر یہ باتیں ہوں تو وہ تو پھر پوچھو نہیں بپھرا ہوا شہزادہ ہوتا کیا ہے باپ سے دو ہاتھ آگئے ہوتا ہے اس کے بات میں یہ باتیں یوں نہیں مل گئی تھی وَقَذَالَكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ موسیٰ نے خود ہی ایسی حسنکارانہ انداز سے زندگی بسر کی تھی کہ یہ اس کا نتیجہ اب نظر آگیا وہ بات کہ نبی قبلہ نغوت کے زمانے میں بھی بلند کردار اخلاق کا مالک نَجْزِلْ مُحْسِنِين ابھی تو یہ نبی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کی زندگی بھی اس کی آسی ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے کئی لفعہ پہلے دکھایا یہ وہ پہلے کی زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت میں پیش کی تھی دعویٰ نبود کے بعد این ہی قواش میں سے آتے حقیقی تہتے رشتہ دور سارے تھے جل کے اندر یہ اپس تو میں نے پوچھا تھا کہ اس کی شہادت کیا ہے جواہی کیا ہے سبوب کیا ہے کہ تن جو دعویٰ کر رہے ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ وہی ملتی ہے وہ تو کوئی ہم دیکھتے نہیں آنے والا نہ اس کا کوئی زندہ ثبوت ملتا کہ اس کا ثبوت جو ہے کہ تم سچے ہو اپنے دعوے میں یہ تھا سچے ہو آپ تو یاد ہوگا قرآن جو کہتا ہے حضورو یہ نہیں کہا اس کے بعد کہ لے دیکھئے کہ آپ میں دیکھوں اس کے آنکو دو ٹکلے کر کے بتا جیتا ہوں معلوم ہو جائے گا سچی ہو تم یہ نہیں کہا ہے پتہ کیا کہا کہا یہ ہے کہ لَقَدْ لَبِسْتَ فِيْتُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ اَخَلَا تَعْقِلُونَ میں وہ باہر سے نہیں آوا ہوا میں نے چالیس سال کی عمر تمہارے اندر بسر کی ہے آپ نے زبان سے میں ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا تم نریس پوری عمر کے اوپر نگاہ رکھو آپ بتاؤ کہ ایسی عمر یہ تو سچے کی ہوتی ہے جو گیوپے کی ہوتی ہے جو تنگاہ ہی دے میں اسے منظور کرنے کے لئے تیار ہوں اور یہ ثبوت ہے اس بات کا میری تکچائی کا تو جو شخص چالیس سال تک تمہارے اندر رہتے تم نے دیکھ لیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ اب وہ شبہ شب اتنے برا فرمکار ہو جائے گا تو وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں بتاؤ دشمنوں کے مرضے میں عزیزہ نے منزہ دعویٰ کیا ایک لغز کسی کی زبان کو اس کے خلاف نہیں آیا نبی کی تو قبلت نبوت زندگی یہ ہوتی ہے اور نبوت کے بعد پھر یہ چور کیا بتاؤ میں کہ جو کچھ اس نبی کا نام لینے والے اس نبی سے جو کچھ کہتے ہیں کہ آئیے جا رہا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دشمنوں کو فرورتاری سے مروا دیا کرتے تھے اے مہاد اللہ اس نبی کو ماننے والے آج اس دور کے مفسر آپ کے ہاں کے سب سے بڑے اقامت دین کے دائی وہ اپنی زندگی قبل اس نبوت کی دشمنوں کے نرغے میں پیوش کر رہا ہے کہ بتاؤ کوئی ایک تاسی بات تو بتاؤ جو میرے خلاف جائے دشمنوں کی زبانیں گم ہو جاتی اس کے دعوے نبوت کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے آج یہ کہا کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ فریبکاری سے ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہا کرتے تھے کہ فلان فلان معاملہ میں جھوڑ بولنا جائے گا اس لئے ضرورت کے بعد جھوڑ تم بھی بولا کرو خالیم دی جاتی ہے معاذ اللہ کہنا یہ راتا کہ وَقَذَالَكَ نَجْزِ الْمُحْسَنِينَ قرآن کہتا ہے یہ باتیں یوں ہی نہیں ملے جاتی ہیں علم بھی حاصل ہو سکتا ہے حکومت کے رازو ہی مل جاتے ہیں استوا کی کچھ یہ جو تابع ہوتی ہے بالنس پرسنیلیٹی کی استوا محسنین تو ایک ہی بات حسن تو نام ہی صحیح پرپورشن کا ہوتا ہے اور اسی پر بالنس پرسنیلیٹی کہتے ہیں حیقالو جی میں دونوں لفظ قرآن لے آیا ہے اب ایک واقعہ نظر آتا ہے اس میں ایک تقراؤسہ نظر آتا ہے مظلوم کی مدد کرنے کی بات ہے وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰهِنَ غَفْلَتِمْ مِنْ اَحْلِهَا ایک ایک دن سوختے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا تنہائی کا تھا گرمی کے موسم میں دکہر میں میرا خیالہ جیسے ہوتا ہے عام بازاروں میں کچھ ایسا ہی ہوگا غفلت ان کا آئے گی وہاں دیکھا ہے کہ دو آدمی آپ اس میں جھگڑ رہے ہیں جگتلانے جھگڑا بھی ایسا ہے جیسے ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے اوپر وہ تیار ہو رہے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ ایک ان میں سے بنی اسرائیل کا آدمی تھا دوسرا کبتی تھا سراؤن میں اب یہاں یہ کافیت تھی اب حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو اپنے متعلق جانتا تھا تمہیں اسرائیل کے قوم کی ہیں آئے تھے محلات اشاہی کبتی کبتی کے دل میں یہ ہوا کہ ہم میں سے آئیے بہت قرآن نے آئیے پہتے نہیں کہ وہ کہتا ہی نہیں فَسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِيَتِهِ عَلَلَّذِي مِنْ عَدُوبِهِ وہ جو تھا بنی اسرائیل کا آدمی اس نے اس سے سرائیل چاہی مظلوم تھا اس نے کہا میری مدد کی یہ دیکھی یہ تقلہ تقوی ہے یہ مارتا ہے ویسے بھی حاظم کام کا تو فرد جو ہے کمیور بھی ہو تو وہ حاکم ہوتا ہے اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہوتا فَوَقَضَعُ مُوسَى فَقَضَعَ عَلَيْهِ کہلنے کے اس نے موسیٰ نے اس کو ہٹانے کے لیے جنہی ذرا سا ایک مکہ مارا مارا تو مکہ ہی تھا فتہ نہیں میرا خیالہ لگ گیا ہوگا وہ تلی کے اوپر پتے کے اوپر یا قلب کے اوپر کہنا کہ مارا تو مکہ ہی تھا وردہ رجل آگیا یعنی یہ جو قلب کے بل میرڈر جس کو کہتے ہیں کہ دانیس کا اس کو قتل نہیں کیا انہوں نے مار نہیں دیا پیچھے ہٹانے کے لیے مکہ مارا دھکا دیا اور دیکھا تو وہ دھیر ہو کرا گیا اور اس پہ آپ نے دیکھا کیا خالہ آزمین عملی شیطان انہو دوبم مللوم مبین اب یہاں یہ کہہ دیا جائے گا کساب آپ نے کہا کہ نہیں سا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے کہ یہ شیطان مکہ مار کے چلیا گیا چلو جا جا کے تھانے لبر بخاؤ تو تھے مجھر ملوم ہے نا میں شیطان لے آدھا باب دا آدھا تو ہم پاتا جی کی آدھا ہم لوگ شیطان کیا آئے کیا چیز شیطان کسے کہتی جب انسان کے اس قسم پہ غصے کے جذبات جو ہیں حد سے آگے بڑھ جائیں اس کو شیطانہ پیٹھنے ابھی دوبان کے اندر بھڑپٹھنے والا شولہ آگ تک وہ رہے حرارت تک تو وہ چیز نہیں ہوتی شیطانہ وہ تو ہونی چاہیے ہی حرارت جب وہ بے باک ہو جاتے ہیں انہ شولہ جس سے پھر آگ پھیلتی ہے اس کو کہتے ہیں شیطان غصہ تو تھا اور رہنا چاہیے غصہ تو وہ چیز ہے جس سے غیرت اور حمیت ہوتی ہے انسان کے اندر کسی قدر کی حفاظت کے لیے عصمت کی حفاظت کے لیے مظلوم کی حفاظت کے لیے غصہ اندر نہ ہو تو آپ کچھ اس کی مظلوم کی بدل ہی نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ ہی سرکش اور دوباب ہو جائے تو وہ پھر سالوں میں جانے والے پانی کی طرح لدی نہیں رہتا کلاب بن جاتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں وہ غصہ کے قابو نہ رکھتا ہے اگر یہ عمل شیطان ہوتا ہے اس شیطان کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ کارے بعد تو خود کرے لانت کرے شیطان پر کسی اور کی طرف منصوب ہوتا تو رگرٹ کی تو ضرورت ہی نہیں کیوں ہو جب یہ کہا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا اس نے کیا ہے بات واضح ہوگی عزیز علیمان یہ شیطان کے معاہ نہیں کیا ہے کوئی داہر کی ہستی نہیں ہے جو کچھ کرے یا ذمہ داری اس کی ہو اینی ظلمت نفسی یہ ہو 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 میرے اللہ کیا بات ہے قرآن کی ایک راز ہے اس میں عزیز علیمان کہ جو جرم تم دوسروں کے خلاف کرتے ہو وہ دوسرے کے خلاف نہیں ہے تو خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے وہ قول تو نتشہ کہا ہے جو راہ کرتا ہوں اس کے جو کہا تھا کہ تم نے میرے خلاف جو جرم کیا ہے اسے تو میں بخش دوں گا لیکن اس سے جو جرم تم نے اپنے خلاف کیا ہے اسے کام بخشے گا قرآن جہاں اس جرم کی بات کرتا ہے ظلم تو نفسی کہتا ہے میں نے اپنے خلاف یہ جرم کیا ہے میں نے اپنے خلاف یہ تیارتی کیا ہے خق علی میں وہ عرق انفعاز بشانی پہ آگئے ندامت ہوئی اور وہ تو اس کی بارگاہ میں جو بھی جھوٹی ہوئی نگاہوں سے جا کے اقرار کرے تو یہ تو گھول ہو گئے گا اندہ یہ نہیں کروں گا خدا نے بھی اس کو افادت کا قمام دے گیا آئندہ احتیاط کرنا نگر آتا ہے کچھ پہلے زیادہ ہی گزہر تھے کچھ انتقام بھی تھا محکوم کام کے دل میں جب جوش مارتی ہے یہ چیزیں انتقام کا جگہ آگے بہت بہت بڑھ جاتا ہے پھر شلالہ بھی تھا یہ بھی بات ہو سکتی ہے تو ضربت علیم اس بھی یہ کہا گیا نا ان کے متعلق انہو ہوالغفور الرحیم وہ غفوری نہیں ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا سے پروٹیکشن دی ہے اس کی جو نشون مارا جو ہونی تھی وہ بھی اس کے راستے میں نہیں حاجل ہوئی یہ جرم ہو گیا اس کا معنی یہ ہے بخش دینا تو کس بات نہیں ہے کہ کیوں اس کو پروٹیکشن مل گئی اپنے اس جرم سے جو نقصان ہوا تھا اس کی ذات کا کیسے مل گئی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو تیرا بڑا انعام ہے کہ مجھے یہ وسائل یہ چیزیں مہیا ہیں لیکن میں زیادہ پرتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں کسی مجرم کا کچھ فناب نہیں بنوں یہ تھا وہ وعدہ جس کی بنا پہ ہم کہیں گے کہ زب گناہ بکشا گیا آئندہ کے لیے اس قسم کا وعدہ جو ہے یہ ہے جسے تاوہ کہا جاتا ہے پھر وہی بات آگے ہو گئی بات یہی جو قصہ ہے یہ آگے بھی چلا جا رہا ہے دوسرے دن صبح پھر اسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے لیکن وقت ہو گیا ہے ہاں وہ سوہِ الفسس کی آیت سولہ تک ہم آگیا ربنا تقبل ملہہ انہا تنتظمیلون تقبل ملہہ انہا تنتظمیلون